بسم اللہ الرحمن الرحیم دیڑھ سال میں کیا کیا کریں گے کیا کیا وعدے جو کیے گئے تھے پورے کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اس حوالے سے تو پتہ چلے گا لیکن ایک چیز جو وعدہ بھی نہیں کیا گیا تھا وہ پوری ہونے جا رہی ہے جس کے بارے میں خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کابینہ میں وزراء کی تعداد اور بڑھ جائے گی یعنی خرچہ تو بڑھ جائے گا کام بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کروں کہ ساتھ لاہو سٹوڈیو سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا اسلام آباد سٹوڈیو سے ہم نے جوئن کیا ہے خاور گھومن صاحب نے خاور گھومن صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا خاور صاحب اسلام آباد میں آپ بیٹھیں آپ سے شروع کرتے ہیں نواز شریف صاحب جتنے وزیر ہیں ان کے وہ وزیر کیا کارکردگی دکھا سکے جو کہ کیابینٹ کو یعنی کابینہ میں اور وزراء کی تعداد یا اور اس کو بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں انہی کا ایک خبر شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ ہے پچھلے دو تین دن میں کچھ میٹنگز ہوئی ہیں پرائیم سٹر آفیس میں اور وہ جو اجلاس ہوئے ہیں ان کی کاروائی کے مطابق جو میرے پاس خبر پہنچی ہے ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ کبینہ میں کس کس کو شامل کیا جائے کتنے لوگوں کا اضافہ کیا جائے قانون کے مطابق آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا اٹھارویں ترمین کے تحت آپ جو گیارہ پرسنٹ ہیں جو آپ کے پارلیمنٹیرین کی اوورال تعداد ہے اس کی آپ کیابینٹ کی جو میمبرز رکھ سکتے ہیں اس مطلب یہ کہ نیشنل سمبلی میں 342 لوگ ہیں اور سینٹ کے اندر 104 ٹوٹل جو 446 میمبرز ہیں اور ان کا گیارہ پرسنٹ پچاس بنتا ہے اس وقت جو کیابینٹ کی تعداد ہے اس میں 20 فیڈرل منسٹر ہیں اور 9 سٹیٹ منسٹر ہیں چار ایڈوائزر 33 لوگ ہیں سترہ کی تعداد ابھی وہ جو سلوٹس اویلیبل ہے جس کو پرائمیسر صاحب وہ اپنی کیابینٹ کے اندر وہ انکریز کر سکتے ہیں ڈسکرسن اب یہ ہو رہی ہے کہ آپ کس کس کو شامل کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں ٹیلیویین سکرین کے اوپر کہ بہت سارے ایسے لوگ بڑھ چڑھ کے پرائمیسر صاحب کی بڑی ڈیفنس کر رہے ہیں پنامہ کے اس کے اوپر ان لوگوں کے بھی نام زیر بحث آئے ایک چیز جو قابل ذکر ہے جو لوگوں کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیا ایک ڈسکیشن یہ ہو رہی ہے کہ انفرمیشن منسٹر پرویز رشید صاحب وہ جن کو آپ کو پتہ ہے جو خبر کا ایشو ہوا تھا اس کے بعد ان کو نکالا گیا تھا کچھ لوگوں کا خیال ہے پارٹی کے اندر ان کو واپس لائے جائے لیکن کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس خبر کا معاملہ حال نہیں ہوتا ہمیں واپس ان کو نہیں لے کے آنا چاہیے یہ غلط مقصد بجوائے گا کہ چونکہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہوا تھا ہم نے کیابنٹ میں بھی کہا تھا کور کمانڈر کانفرنس ہوئی وہاں پہ بھی ایشو ریز ہوا انہوں نے بھی کہا کہ جی بڑا سیریس ایشو ہے اس کو حال نہیں ہوتا اچھا افقاوی صاحب میری ذرائع بھی یہی بتا رہے ہیں کہ پرویز رشید صاحب کی بڑی حمایت کی جاری ہے ایسے میں آپ کے سوسس کے حساب سے وزیر آزم صاحب کس طرف زیادہ جھکا ہوئے پرویز رشید صاحب کی طرف یا اس سے اپوزٹ لابی کی طرف انیکہ پرائیم نیسر صاحب چونکہ ان کو وہ پرانے وہ ساتھی ہیں تو ان کی تو خواہش ہے اور وہ وہ چاہیں کہ وہ واپس آئیں لیکن وہ جو ایک ہوتے ہیں نا کچھ گراؤنڈ ریالٹیز جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے خود مانا کہ اس خبر کے سلسلے میں قومی سلامتی کے مسائل ہوئے جب تک وہ ایشو حل نہیں ہوگا اس کا ایک ایک تو یہ تشریح یہ پیش کی جاری ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے اور انفرمیشن منسٹری میں شاید ایک کار جو چھوٹے لیول کے آفیسرز ہیں ان کو سکیپ گوڈ کر دیا جائے کہ انہوں نے یہ غلط خبر پھلائی تھی اور پورٹر نے ان کی خبر بائے کر لی اور اس کو چھاب دیا لہٰذا اس میں انفرمیشن منسٹر کا کوئی قصور نہیں ہے لہذا ان کو واپس لیا جائے یہ ایک وجہ بیان کر کے شاید ان کو واپس لے کے آیا جائے لیکن وہی ہے کہ آپ لوگوں کیا کیا بتائیں گے جن کے سامنے وہ ساری تفصیل ہے لوگوں کو پتا کہ خبر کہاں سے نکلی اور آپ کو بتا ہے کہ ڈیفرنٹ ٹیلی وین پروگرام کے اوپر وہ کچھ لوگوں کے نام بھی آ چکے ہیں کس نے خبر دی تھی اگین ہم اس کا انتظار کریں گے کہ وہ ساتھ رکنی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے وہ اپنی فائنڈنگز دے اس میں ریکمینڈیشن دے کہ کون کون شامل تھا کس کی ریسپونسیبیلٹی تھی کس نے خبر دی کس نے لگوائی اور کہاں کار سارا ایش ہوا اس پہ ایک اور چیز جو مزے کی ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا پیٹرن دیکھیں نا پیٹرن یہ ہے کہ برادر خلت چھوٹے بھائی پنجاب نے انہوں نے پہلے کیبنٹ بڑھائی ہے تو آپ بڑے بھائی بڑھائی یہ اپنی کیبنٹ بڑھانے جا رہے ہیں اس سے پہلے دیکھا آپ نے کہ یہاں پہ بڑے بھائی نے وہ ریگولیٹری اتھارٹیز کو اپنے انڈر لے لیا تھا چھوٹے بھائی نے وہ آرڈیننس جو پنجاب گورنمنٹ کا وہ ابھی انڈر ڈسکیشن ہے اس کے ساتھ وہ ساری ساری پاورز لینے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہو کہ ہم نے سٹوری کی تھی کہ پنجاب کے اندر وائس چانسٹرز کی اپوائنمنٹ جو یونیورسٹیز کے تھی وہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ ہم خود کریں گے وہ پہلے بھی کرتے تھے کورٹ میں چلے گے اب پچھلے دنوں یہاں پہ بھی ایک ڈسیزن ہو گیا ہے کہ جتنی بھی فیڈرل کے اندر یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسٹرز کی ساری ساری اپوائنمنٹ جو ہے فیڈرل ایڈیوکیشن منسٹری کے تھی لیکن خابر صاحب آپ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو تو نہ صرف کہنا وہ صدقیمت نے بھی تو ابھی کابینہ میں انکریز کیا ہے مشیر اور جو ایڈوائزرز انکریز کی وہ بھی تو ہے ہمیں اس بلکل کوئی اقراض نہیں ہے کہ وہ کیابننٹ کا بڑھائیں اندرناللس کا حق ہے قانون کو اس بات کی اجازت دیتا ہے لیکن وہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کی پرفارمنس پہ کتنا گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ اس چیز کا کتنا اثر پڑے گا جی چلیے اچھا غزنفر صاحب ایک اہم منسٹری جو کہ بڑے عرصے سے منتظر ہے کہ اس کے منسٹر صاحب آئیں کوئی کام آگے بڑھیں پھر ڈیر سال میں کیا ہی کام آگے بڑھنا فورن منسٹری ہے اس کا کیا بنے گا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کابینہ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے تو اس اہم منسٹری کبھی کوئی منسٹر آئے گا سامنے دیکھیں آپ کی اس ڈسکیشن میں تین چیزیں آئی ہیں ایک تو ہے جو آپ نے میوز لیک کی بات کی تو ایک چیز میں بتا دوں کہ اس کا اس گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اس کا حل ہونا نہیں ہے اور یہ اسی طرح لنگر آر کرتا رہے گا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے ذمہ داران کون ہیں اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف وہ موگ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ذمہ داران اپنی ہی فیملی کے اندر اپنے ہی پلوز سرکل میں موجود ہیں دوسری بات آپ نے کی کیابنٹ ایکسپینشن کی اس پر آپ نے پرسنٹیج لے کے آئے تو کیابنٹ ایکسپینشن کی آج تو نہیں کیابنٹ ایکسپینشن کی کوئی دو مہینے سے یہ بات چیت ہو رہی ہے جس طرح سے پیپرس پارٹی نے ایک کال دی تھی کہ ہم جو ہے آئیں گے اور سرکوں پر نکل آئیں گے اور فورن ملسٹر لگائیں بلکہ اب تو وہ جو کیابنٹ ایکسپینشن کی کال ہے جب پرس پارٹی کے جب سرکوں پر نہیں آئے ہیں تو وہ تھوڑی ڈائی ڈاؤن ہوتی نظر آ رہی ہے نہ صرف یہ کہ مسلمین کے سرکل میں بلکہ جو ان کے الائز ہیں ان کے سرکل میں جب فضل الرحمان صاحب کو بھی بلایا آتا تو وہ فضل الرحمان صاحب ایسی نہیں آئے تھے انہوں نے بھی دو منسٹر کے نام دیئے تھے کہ انہوں کو جو ہے آپ کیابنٹ میں انکلوڈ کر دیں اور وہ بھی دو منسٹریاں لینا چاہتے تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب شیئر نہیں کرنا چاہتے وہ اس لیے شیئر نہیں کرنا چاہتے کہ اگر آپ فورن منسٹر لگا دیتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے جو ڈپلومیٹک ریلیشن سے باقی ممالک سے یا فورن منسٹر کے حساب سے یا فورن ریلیشن کے حساب سے آپ کے پر جو چیلنج پڑا ہوا ہے وہ شاید بہتر طریقے سے حل ہو جائے گا تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بہتر طریقے سے حل ہو شاید ان کی اوبجیکٹویٹی یہ ہے کہ کنفیوز ہی رہے ایک پالیسی تو حکومت کی لے کے چلنی ہے غزم پر صاحب دوسری چیز ہے وہ پالیسی ہے کوئی نہیں ہے حکومت آپ بات کریں نا حکومت ہی یہاں تو انڈویجوال کی پالیسی ہے دوسری بات یہ کہ فورن منسٹر لگاتے ہیں تو ان کے جتنے دوریں ہیں بار کے جو انہوں نے اتنے کیے ہیں ابھی وہ بہتریاں ہر سے گوینہ گئے تھے وہاں پہ آپ کے بزنس ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ سائن ہوئے ہیں اس سے پہلے ان کا آوٹپوٹ کیا ہے ان کا آوٹپوٹ کیا ہے کیا ان کو عملی جامعہ پہنا دیا گیا ہے یہاں سے آپ ان دوروں کی یوٹلیٹی کا اور ان دوروں کی پروڈکٹیوٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوہزار سترہ جو ہے نا مجھے جس طرح چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اس حکومت کے لیے اتنا سموت نہیں ہوگا جتنا سموت یہ دیکھ رہے ہیں اس کو کیونکہ جب آپ کے نئے چیف جسٹس بھی حلف اٹھا لیں گے اور کہا گیا کہ پنامہ لیگز کا بھی جو ہے وہ چیزیں چلے گی اور ان کو آگے لے کے اب اس پنامہ لیگز سے جو چیزیں چلتے ہیں وہ بنیادی مقصد ہے وہ بنیادی مقصد ہے کہ آپ کولیکشن کریئٹ کریں لوگوں کو اپنے نزدیک لے کے تاکہ وہ اور آ کے ٹیلویجن کے اوپر مختلف طریقے سے ایک فیملی کو ڈیفنڈ کر سکیں اب جہاں تک پرسنٹیج ہے انڈکشن کی تو ایک بات اور ذہن میں رکھئے گا کہ جب آپ کو پچاس لوگوں کی اجازت ہے تو آپ سیونٹین منسٹر انڈکٹ کرنے تو وہ تو قانون کے دائرے میں رہے گا کانسٹیچوشن کے دائرے میں لیکن کیا پہلے والوں کو انڈکٹ کر کے آپ کی پروڈکٹیو لیول بختلف ادوار میں ایسا پہنچ چکا ہے قانونی طور پر علاوچ ہے لیکن مورالی کیا سیچویشن بنتی ہے یہ دیکھنا ہے کیونکہ الیکشن سر پر ہے اور الیکشن کے بعد اگر آپ چاہیں الیکشن پہلے بلکل آپ چاہیں کہ کابینہ کو انکریز کیا جائے تو پھر سوال توٹتا ہے خوابت صاحب کوئی کھلی مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف جانے بلکل آپ انیکہ آپ نے صحیح بات کی الیکشن کا سال ہے سولہ سترہ مہینے کے بعد الیکشن ہے تو کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو لے کے آیا جائے ایک تو آپ نے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھنے ہیں آئندہ الیکشن سے پہلے تک اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ چونکہ ہم نے کچھ اسائنمنٹ سے ان کو کھولا کرنا ہے خواب لوگوں کو نہیں بتایا جائے دیکھنا یہ کہ کیا بنتا ہے لوگوں کو نہیں بتایا جائے انڈویجولز کو یہ بتایا جائے لوگوں کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے عوام کے لیے سترہ منسٹر کی انڈکشن ایک بہت بڑا بوجھ ہوگی آپ انڈویجولز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے ٹیلیویجن پر یہ سب قانون اجازت دیتا ہے اور ہمیں گے رہے کہ نمبر سے فرق نہیں پڑھتا پرفارمنس سے فرق پڑے گا چلیئے ذرا پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں ہمارے وزیر خزانہ صاحب اسحاب جاز صاحب امنسٹی سکیمز لاکر سامنے رکھتے ہیں ٹیکس امنسٹی سکیم ون ٹائم ٹیکس امنسٹی جس کے اندر پہلے آپ نے بزنسمن کے لیے دیکھا تھا کہ ایک فیسر ٹیکس دے اور باقی چھوٹ یہ نہیں ایک شورٹ ٹرم پالیسی بنائی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے ٹیکس انفلو ایک دم سے انکریز ہو اور کچھ جو نمبرز ہیں وہ بہتر نظر آسکے ایسی ٹیکس امنسٹی سکیمز سے خاور صاحب بیوراکرسی خوش نظر نہیں آرہی بیوراکرسی اگینس ٹھپنے لگ گئی ہے بہت سارے ڈیسیشنز کے انیکہ خزانہ خالی ہے خزانے کو بڑھنے کے لیے اب ان کو یہ دیفرنٹ قسم کے یونیک آئیڈی آرہے ہیں یاد ہوگا میں نے پہلے بھی ایک پروکرم میں ذکر کیا تھا کہ اس طرح کے نئے نئے جو ہے نا آئیڈی آز حساق دار صاحب لے کے آئیں گے اب یہ اس آئیڈیے کے تحت یہ ہے کہ وہ جتنے لوگ جن کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے وہ حرام کا ہے کالا دن ہے انہوں نے جس بھی طریقے سے کمایا ہے ان کو ایک ون ٹائم ٹیکس ایمنیسٹی دے دیں اس میں سے دو سے پانچ فیصد وہ اپنا ٹیکس دے دیں اور باقی وہ سارا جو کالا دن ہے اس کا سفید دن میں کنورٹ کر لیں اس میں ایک اور بھی سوجیشن یہ ہے کہ جو وہ لوگ جن کے پاس آف شور کمپنیز ہیں ان کو بھی یہ اجازت دے دی جائے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی کمپنیز کو بتا دیں کہ فلان فلان ملک میں ہیں اس کی ویلیو بتا دیں اور اس کا ٹیکس دے کے اس کو بھی آپ جائز قرار دے دیں لیکن وہ جو کچھ اکل مند لوگ ہیں فیڈرل بیرو کے سی میں بیٹھے وہ یہ بتا رہے ہیں وہ جو ریزسٹ کر رہے ہیں کہ ایسے جو سٹاپ گئے پر رینجمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے صرف ایک ہی چیز کو تقویت ملے گی وہ ہوگی کرپشن کو وہ اور بیٹھ جو لوگ ہیں وہ یہی سوچیں گے لوگ یہ ایسا کرتے ہیں اور پہلے ایسے ہوتا رہا ہے کہ آپ جو آپ ایسا بناتے رہے ہیں بناتا رہے ہیں آپ ویٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی سکیم آئے گی سیکھ ہے سینے آنالیسٹ تشامل حق صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گی لیکن پہلے ان کو کال پر لے لیتے ہیں تشامل حق صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا تشامل حق صاحب ہمارے یہاں تو بہت سارے قوانین اس بات کی فیور کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوپول نکلے اور کرپشن ہو سکے نیب کا پلی باغن ہمارے سامنے ہے ٹیکس ایم نیسٹیز رکھی جاتی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں یعنی کیا ہم چاہتے بھی ہیں کہ جو ٹیررزم اور کرپشن کا نیکسس ہے وہ کسی طریقے سے جھوٹے ہیں دنیا جی بلیادی سوال تو یہ ہے کہ اب تک جو پاکستان میں مجھے بھی سکیم آئی ہے یعنی میں یہ آخری سکیم میں ریل سکیم ایک تک سر کو ملی چیز اور بنیادی مقصد دینے کا یہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سکیم جس کو یہ سکیم آفر کی جاری ہوتی ہے وہ ایڈیٹیٹ کر رہتا ہے وہ تک سکیم دیتا پھر وہ سکیم کرتا ہے کہ ہم اس کو ایکسپائیٹ کریں گے آپ کے لیے لون آرڈر کا مسئلہ پیدا کریں گے دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلیں کسی طریقے سے خزانے میں پیسہ لائے جائے اور یہ جو ان فارمل سیکٹر ہے یعنی کالہ دن جنہوں کے پاس ہوتا ہے ان کو فارمل سیکٹر میں لائے جائے اور کسی طریقے سے جو اینا ٹیکس اکتا بڑھے لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اب تک جتنی مجھے سکیمیں آئی ہیں کہ کول ٹیکس میں اضافہ ایسس نہیں ہوا ایمن دیکھیں ریل سکیٹ سیکٹر کو امنیسٹی دی گئی تھی تو یہ پچھلے سال بیننٹ ایٹیک کیا گیا تھا کہ یہاں سے تقریباً ایک سو پچھکٹر اروپیہ جو رہا ہو ملے گا اب اس میں کہا جاتا ہے کہ اب تک پناہ نہیں ملا تتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو ایک امنیسٹی دے دی اور ویسے بھی امنیسٹی دیکھیں نا دیکھ پیسے جہاں پہ انویزیبل ایسٹ دلکے ہو جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ پیسہ کہاں سے ہے اور کس طرح کا پیسہ ہے یہ تو یہ سکتر تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بل سکتر ہے سب کو پتہ ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے لیکن وہی بات آتی ہے کہ یہ وان آفیتی اگر یہ اس طرح کی سکیمیں سامنے آتی ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ سکتر کیسے کچھیک نہیں ہے کہ ایس طرح کی سکیمیں دے کے پولٹیکل فائدے لے کے دے کے سکتر کو اس کی نبادہ جاتا ہے ٹھیک ہے تشامل اکسہ بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا آپ کی طرف آؤں گی حکومت اس طرح کی ٹیکس امنیسٹی سکیم پلان کریں کہ جی آف شور کمپنی مالکان کے لیے بھی من ٹائم ٹیکس امنیسٹی سکیم ہونی چاہیے تو پھر سوالات تو اور زیادہ جنم لیتے ہیں اگر آپ اس کا پورا ہمارا نہیں انڈیپنڈنٹ سورسز کا انیلیسز پڑھیں ٹیکس امنیسٹی کے بارے میں خاص طور پر جو ویسٹرن ٹیکس ایکسپرٹس ہیں اگر آپ وہ پڑھ لیں اس کے مختلف چیزیں اس میں وہ تین چیزیں ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ جب بھی آکٹر آپ ٹیکس امنیسٹی دیتے ہیں ایک تو وہ جیسے خاور نے کہا کہ آپ شورٹن ریویڈیو ہیں اور آپ ٹیکس جنریٹ کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ مقصد ہوا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو وائٹ جو کرپشن منی ہے نا اس کو آپ وائٹ ڈیکلیئر کرنا چاہتے ہیں تیسرا ہوتا ہے کہ جس سے یہ جو جیسے وہ کہتے ہیں یعنی کرمنل پروسیکیوشن اس شخص کی نہیں ہوتی ہے جس کو آپ امنیسٹی دے رہے ہیں کہ وہ پیسہ کہاں سے لے کے ہے چوتھا اس کا جو ہے وہ بنیادی جو چیز ہے نا یہ ٹیکس اسپیسیفک ہوتا ہے یہ ٹیکس امنیسٹی ہوتی ہے فر اسپیسیفک گروپس اور ان گروپس کے اندر کچھ الیوز شامل ہوتے ہیں کچھ سمگلر شامل ہوتے ہیں کچھ بلیک میلر شامل ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مختلف جو وہ کہتے ہیں منی ٹرانزیکشن سے یا منی ایکسچین سے پیسہ بنایا ہوتا ہے اب ان اگر آپ چار پائنٹس کو اگر آپ سامنے رکھیں جن کو لو لائٹ کرتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ جو ٹیکس امنیسٹری دی جاری ہے جیسے آپ نے دیکھا پہلے کہا گیا کہ آپ نے ریال اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس امنیسٹری دی تھی مطلب ہے آپ اقل مندی دیکھیں اب وہ بلکل سٹاپ ہو گیا تو آپ نے امنیسٹری دی اب امنیسٹری میں کیا ہے کہ آپ جی جو ڈی سی ویلیو اور جو آپ کی ایسس ویلیو کا تھری پرسنٹ جو ہے وہ آپ ٹیکس دیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ پیسہ گئے لیکن ابھی تک آپ کا ریال اسٹیٹ سیکٹر چل نہیں سکا تو اب یہ جو آپ خود ہی ایک سیکنڈ کو سوچنے کہ یہ جو امنیسٹری ہے جس میں آف شیئر ممالک کے لوگوں کو ہم نے پرسوں کہا تھا کہ آف شیئر کمی ہیں ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر محدود ہیں چار سو چواری سے قلیب آپ نے نوٹس اشیو کی ہیں وہ کنسر نہیں ہے کنسر نہیں ہے ایک فیملی اس کے لیے آپ وہ دیکھے امنیسٹری دیکھے اس کو ڈیریکٹیو لے جائیں کیلئے ہم نے تو اس کو نکال دیا پاپا صاحب اس میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا اب یہ اس طرح کی چیزیں کر کے کوشش تو ان کی ہے کلیکشن سے پہلے جتنا یہ پیسہ کٹھا کر سکتے ہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ بڑے بڑے پروجیکس کرنے ہیں پل بنانے ہیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کی ویل فیر کے بہت کام کریں گے لیکن اس سے جو ایک روش ڈال دی جائے گی کہ آنے والے وقتوں کے لیے کہ آپ جتنا مرضی پیسہ کمائیں جس مرضی طریقے سے کمائیں کرپشن کریں کہ کسی نہ کسی موقع پہ آپ کو یہ چانس دے دیا جائے گا کہ آپ اپنے کالے دھن کو صاف دھن کریں اور صاف ستری زندگی یہ ملک کے اندر ہی چلتا آ رہا ہے چلیے کالے دھن کی بات کریں کالے دھن کے الزام لگتے رہے پیپلز پارٹی پہ چاہے وہ چرجیل میمن صاحب ہو یا پھر ڈاکٹر آسم ہو یا پھر کوئی اور ہو پیپلز پارٹی پہ یہ الزامات لگتے رہے اب پیپلز پارٹی کے کوٹ چیئرمن آصف زرداری صاحب کے واپس آنے کے بعد ان کے انتہائی اہم سیاسی فیصل ہے کہ وہ پارلمنٹ میں آئیں گے اس کے بعد سیاسی جوڑ توڑ کا عمل شروع ہو گیا اور یہ سیاسی جوڑ توڑ کہا جاتا ہے آصف زرداری صاحب اس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں غزنفر صاحب کیا ہونے جا رہے یعنی سیاسی جوڑ توڑ کے اندر کچھ نہیں ہونے جا رہا پیپلز پارٹی انڈر دی چیئرمنشپ آصف علی زرداری آپ صرف اس میں میں نے آپ کو آج سے تین مہینے دو مہینے پہلے ہم نے پروگرام میں کہا تھا یہ لفاظی ہے یہ ریٹارکس ہے اس وقت کہا تھا آپ جب بات ہوئی تھی ستائیس دسمبر کی تو اس وقت یہ کٹیگوریکلی ہم نے کہا تھا کہ ستائیس دسمبر کو کچھ نہیں ہونے والا یہ تاریخیں دیں گے یہ چیز کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ یہاں پہ ایک ہی حصول ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں میں آپ کو سپورٹ کروں وہ انگلیش کو کہتے ہیں you scratch my back I scratch yours یہ پالیسی ہے آصف زرداری کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں پیپلز پارٹی کے اندر ہیں پنجاب میں ان کی کیا سٹائننگ ہو گئی ہے سندھ میں جو ووٹ لیتے ہیں وہ لیتے ہیں کوئرشن سے کیونکہ سندھ رولر میں آپ اگر آپ چلے جائیں تو آپ ابھی جا کے دیکھیں گے جہاں پہ 247 بچے مر گئے ہیں قائم علی شاہ کی گورنمنٹ میں اور وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں ہے وہاں پہ لوگ ابھی بھی جو ہے نا وہ انشیٹ ڈیز میں رہ رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ کیا کولیشن ہوگی آپ مجھے بتائیں کتنی پارٹی ہے ایک پیپلز پارٹی ہے ایک این پی ہے ایک پی اپنا اپنا فضل احمان صاحب کی پارٹی ہے ایک پی ای ملن ہے اور دوسری تحریک انصاف ہے اب اس میں کیا کولیشن کریں گیا کیونکہ اگر آپ نے کولیشن کرنی ہے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا ہے تو اس کے اندر آپ نے کوئی ایسی مومنٹ چلانی ہے جس مومنٹ میں عوام انوال ہو جس مومنٹ میں کومن آدمی انوال ہو جس سے گورنمنٹ کے اوپر پریشر پڑے جب کومن آدمی انوال نہیں ہوگا ایلیٹس بہن کے بیان دیتے رہیں گے آپ پنجاب میں آکے بیٹھے رہیں گے چار دیواری کے اندر وہاں سے کلیم کرتے رہیں گے کہ جی بہت بڑا ایونٹ کر کے ہم تو یہ کر دیں گے آپ پریکٹیکل ہی کیا کر رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں نیم مفامت مفامت کی زیادت نہیں ہے زیادت نہیں ہوتی کہ مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے یہاں پہ نہ عوام کا کوئی خیال ہے نہ کسی اور چیز کا خیال ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے آپ لفاظی کرتے رہیں اور دوسری بات یہ کہ کرتے آپ کب ہیں کرتے کب ہیں جب آپ برسی ہوتی ہے یا سالگیرا ہوتی ہے اور وہ بھی بے نظیر بھٹو کی یا ذلوکار ہے تو اس کو اس ان ناموں کو استعمال کر کے جو پارٹی آگے چلتی ہے آپ رکھ دیں کہ اس پارٹی کی اوبجیکٹیوٹی کیا ہے جو پارٹی آگے ہیں وہ پریزنٹ لیڈرشپ کے اوپر رہتی ہیں اور پریزنٹ لیڈرشپ کا کریکٹر پریزنٹ لیڈرشپ کو باری صاحب واپس آئے ہیں تب سے ہمارے سیاسی حلقوں کے اندر کافی حل چل پائی جاتی ہے اور سلامباد میں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو واقعی کافی ریال ٹرم میں حل چل پائی جا رہی ہے دو دن پہلے پرائمیسل صاحب نے فضل الرحمان صاحب کو بلایا تھا تو اس میٹنگ میں ان کو یہی کہا گیا تھا کہ اب ٹائم آ گیا کہ ہم نے دوبارہ ریالائنمنٹ کرنی ہے سولہ مینے کے بعد جو ریالائنمنٹ ہو کیا جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اب بڑا کروشل رول ادا کرے گی کہ وہ دیکھنا اس کو یہ ہے کہ کیا وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جائیں گے پاناما کے ایشیو کے اوپر کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف نے تو نونس کر دیا ہے کہ نئے سال کے ساتھ وہ دوبارہ جلسوں میں جا رہے ہیں سڑکوں پہ جا رہے ہیں گورنمنٹ کے اگینس پاکستان پیپلز پارٹی کو اب یہ دیکھنا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب نے جو انونس کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بجائے سڑکوں پہ پارلیمنٹ میں آئیں گے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نواشنی صاحب ملاوک کی اپنیشن ہو گئی نا سنی کے لیے آپ سے بڑا کامپرومیشی ہے کہ آپ اپنے ایلیکشن کو تیاری کریں گے جی آنے پاکستان پیپلز پارٹی کو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرف جائیں گے ان کے جو پنجاب کا چیپٹر ہے خیبر پختون کا چیپٹر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کے اگینس جانا چاہیے اور گورنمنٹ کے اگینس ہمیں بلکل فل فلاج فل تھراؤٹر کرنا چاہیے اپوسیشن کرنی چاہیے یہی ایک واحد حل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے پنجاب کے اندر یہ خیبر پختون ہاں کے اندر دوبارہ زندہ کرنا ہے دوسری سائٹ پہ پاکستان تحریکہ انصاف ہے ان کے پاس وہ ان کے پاس کو کوئی آپشن نہیں ہے سوائے گورنمنٹ کے اگینس جانے گا اب ان کے ساتھ ساتھ وہ پی ایم ایل کیوں ان کے ساتھ کھڑی ہے جماعت اسلامی ان کے ساتھ لگ رہا ہے ظاہران کھڑی ہے پاکستان عوامی تحریکہ بھی یہ اسٹینس ہے اگینس گورنمنٹ تو آئندہ چند ہفتوں کے اندر یہ جو ایک ایک آپ کو الائنسز نظر آئیں گے پولٹیکل الائنسز جو کہ اب جو نیکس جنرل ایکشن تک چلیں گے کون سے لوگ ہیں وہ حکومت کے ساتھ وہ پارٹیز وہ لیڈر کھڑے ہوں گے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو کیونکہ امران ہاں آپوزیشن کر رہے ہیں آپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کون کھڑے ہوں گے لڑائی جو پولٹیکلی بڑے گی سیاسی گرما گرمی ہوگی اور اس میں پھر یہ سارے الائنسز آپ کو دیکھنے ابھی دیکھیں گے کیا ہوگا جو برگیڈیر صاحب بات کر رہے ہیں نہیں وہ برگیڈیر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ایڈ 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 اف دے کچھ نکلنا نہیں ہے وہ مان لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاستے کو خاص چیز نکلی نہیں ہیں لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ہم ایڈنور بھی نہیں کر سکتے چلی آپ دیکھنا یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا کہہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپوزیشن کی جائے اور صحیح معنوں میں اپوزیشن کی جائے تاکہ پیپلز پارٹی پھر سے اُبھر کر سامنا ہے ان کی بات مانی جاتی ہے یا ان کی بات مانی جاتی ہے کہ کچھ مکمکہ کر لیجئے ڈاکٹر راسم آیان علی والے کیسز شردیل میمن صاحب کے کیسز یہ تمام چیزیں ختم کرائیے اور آگے بڑھئے ویسا کے جمہوریت کو آگے بڑھائیے اب دیکھنا یہ ہے کس کی بات مانی جائے گی بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے ان لوگوں کی جن کے نام پر فنڈ تو لیے جاتے رہے لیکن فنڈ کہاں خرچ ہوئے وہ نہیں ناظرین کچھ ایسی گربڑ ہوئی کہ ایسے لوگوں کے حوالے سے فنڈ ریلیز کیے گئے یعنی ایل او سی کے متاثرہ افراد ایل او سی کے ایراؤن جو بھارتی جاریت ہوتی ہے اس کے متاثرہ افراد کے لیے فنڈ جاری کیے گئے ان انیس کروڑ جاری کیے گئے لیکن یہ نہیں پتا کہ کدھر گئے کہاں گئے کس طرح استعمال ہوئے ادائیگیاں کدھر ہوئی کوئی ریکارڈ موجود نہیں اور یہ ابھی کی بات نہیں بتا رہی میں آپ کو نائنٹین نائنٹی اے انیس سو اٹھانوے کی بات بتا رہی ہیں یہ ریکارڈز نہیں مل پائے اتنے سال گزرنے کے باوجود خابر صاحب ریکارڈز کدھر گئے کچھ جلا دیے جاتے ہیں کچھ غائب کر دیے جاتے ہیں کچھ بنائے نہیں جاتے انیس کروڑ روپے ایل او سی کے اراؤنڈ لوگوں کی فلاو بہبود پر خرچ بھی ہوئے کہ نہیں انیکہ یہ ایک اور کہانی ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم کس طرح یہ ہماری ملک کی جو اشرافی ہے وہ کشمیریوں کے نام پر کشمیریوں کے خون پر جو اپنی جیبیں گرم کرتی ہے انیس کروڑ ریلیز کیے گئے اور ریلیز کیے گئے کہ ایل او سی پہ جو لوگ افیکٹ ہوتے ہیں انڈین فائرنگ سے انڈین انفورشنلی وہ ہمیشہ سے وہ یہ ایل او سی پہ وہ فائرنگ کرتے رہے ہیں اور ہمارے کشمیری برادر جو ہمارے سائٹ پہ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں تو انیس کروڑ ریلیز کیے گئے کہ وہ جو افیکٹیز ہیں ان کے گھر بار تباہ ہوئے ان کے کھیتی باری تباہ ہوئے ان کے روزگار تباہ ہوئے لہٰذا ان کو سپورٹ کیا جائے وہ اپنی زندگییں دوبارہ شروع کر سکیں پیسے تو ریلیز ہو گئے لیکن آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا وہ پیسے کس کو ملے سیٹنلی اب کسی کی وہ پیسے دیتے ہیں اس کے کوئی سائن لیتے ہیں اب جب ان سے پوچھا گیا سیکٹری صاحب سے جو کشمیر امور کے ہیں کہ جی پیسے کہاں گئے تو انی کا پبلک کمیٹی کے اندر یہ ہمیشہ سے ایک نہ ایک بہانہ میں نے پچھلے آٹھ دس سال سے میں نے کمیٹی کور کیا جب ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیسہ ہم نے انٹیلیجنس اجنسیز کو ریلیز کیا تھا کیونکہ انٹیلیجنس اجنسیز کا آرڈر نہیں ہوتا اس پہ ہم بگریڈیر صاحب کا کومنٹ چاہیں گے کہ وہ کتنا وہاں پہ فیر پیسہ استعمال ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی آرڈر اجنسیز یہ جو انٹیلیجنس اجنسیز ہیں انہوں نے پیسہ استعمال کیا تھا لہٰذا ہم اس کو آرڈر نہیں کر سکتے اس کا آپ کو جواب نہیں دے سکتے اس پہ پھر جو ہمارے پارلیمنٹیریونز ہیں انہوں نے بڑا سکتی سے ان کو پیش ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ سے ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ لوگ پھستے ہیں کہ جی پیسہ کدھر گیا اس پہ آپ یہ نام لگا دیتے ہیں کہ جی وہ آئی بی کو دیا آئی ایس اے کو دیا یا اور انٹیلیجنس اجنسیز کو پیسہ دیا اگین انہوں نے دوبارہ رپورٹ مانگیا کہ ہمیں واشغاف الفاظ میں بتائیں کہ پیسہ گیا کہیں اگر کسی اجنسی نے استعمال کیا تو اس اجنسی کی طرف سے رپورٹ لے کے آئیں ان سے ہمیں لکھا ہوا لے کے لائیں آئیں کہ یہ پیسے انہوں نے استعمال کیے اب آنے والے دنوں میں دیکھیں اس کی رپورٹ کا کیا بند ہے لیکن یہ سارا کہ ریکمنڈیشنز آج آتے ہیں انہوں نے ایمپلیمنٹیشن کا جو سٹیٹس ہے وہ بڑا اس میں انفرشنلی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے سوال تو پوچھ لیا گیا اگر زنفر صاحب لیکن جو جواب خاور صاحب کہہ رہے ہیں بڑے آرام سے کسی بھی ادارے پر لگا دیا جاتا ہے خفیہ ادارے پر لگا دیا جاتا ہے یہ واقعی میں ایزی وے آٹ ہے مجھے تو اس چیز پر کوئی حرانگی نہیں ہے یہ انس کروڑ کھائے گئے کیونکہ جو کشمیر کی گورنمنٹ ہے جہاں پر جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو آپ جب دس روپے ڈیولپمنٹ کے لیے دیتے ہیں تو اس دس روپے میں سے وہ سات روپے کی گاڑی خرید دیتے ہیں کوئی پرجارو خرید لیں گے کوئی مرشیڈیز خرید لیں گے ایک روپے جو ہے وہ ٹھیکے دار کو دیتے ہیں اور ایک روپے سے وہ کام کراتے ہیں یہ وہاں کا کلچر ہے اگر آپ وہاں بہت بہت بھی پروجیکٹ میں جائیں تو آپ کو اتنی بے قائدگی نظر آئے گی کہ جتنی بے قائدگی آپ سوچ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ اس چیز کی بات کر رہی ہیں نائنٹی نائنٹی ایٹ کے اس فاند کی وہاں پہ بہت سارے ایسے پیچز ہیں جس میں ہمارے جو سڑک بھی دشمن دیکھتا ہے انڈیا دیکھتا ہے اور وہاں پہ جو ویلیجز ہیں وہ بھی ان کے اس کے ڈائریکٹ فائرنگ میں آتی وہ روڈ بلوک ہوئی تھی اور وہاں پہ فائرنگ کونٹینسٹی ہوتی پروسیجر وہاں پہ یہ رکھا گیا ہے کہ جب آپ کمپنسیشن دیتے ہیں وکٹمز کو جو فائرنگ کے کمپنسیشن ہوتی ہے تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہیں دی جاتی وہ گارمنٹ آف کشمیر جو ہے ان کے جو ڈی سی اوز ہیں یا وہاں پہ جو ان کے جو ایڈمسٹیٹیو ماشینری ہے وہ آتی ہاں اس میں اتنا ضرور کرتے ہیں کہ جو لوکل یونٹ ہے جو بھی ڈیپلوائیڈ اس علاقے میں اس کا ایک ریپ رکھ لیتے ہیں لیکن جب انہیں اس قسم کی جو خاور بتا رہے ہیں کہ جو ہیرہ پھیری کرنی ہوتی جیسے کہا گیا تو اس میں پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ جو لوکل ایم بی این سے یا ان کا لوکل جو آدمی اس کو انوال کر کے ان تمام لوگوں کو مظفر آباد بلا لیا جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے یہ رقم جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کشمیر میں فیڈل گارمنٹ کے دو آفسز ہوتے ہیں ایک آئی جی ہوتا ہے اور ایک فائننس سیکٹری جو ہوتا ہے وہ فیڈل گارمنٹ پوست کرتی ہے چیف سیکٹری آئی جی اور فائننس سیکٹری اور باقی جتنی ایڈمیسٹریشن ہے وہ چلتی ہے کشمیر کی جو گروپ ہے اس کے تھوڑ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انٹیلیجنس ایجنسی جو وکٹم کا فنڈ ہے اس میں انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی رول نہیں ہے یہ پیورلی وکٹم کا فنڈ ہے یہ روڈ یہ ریپورٹ ضرور تیار کرتی ہیں کہ پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوئے ناظرین کو شیئر کرنی جائے گا کہ انٹیلیجنس ایجنسی جو پیسے استعمال کرتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا کہیں پہ آڈٹ ہوتا ہے ہم گلوبلائز ورلڈ بے رہ رہے ہیں اور جہاں تک انٹیلیجنس ایجنس کی دو قسم کے فنڈ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جو آڈٹیٹیپل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو آڈٹیٹیپل نہیں ہوتا ہے جو آپ کی ڈیولپنٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کے جیسے فرض کرے آپ آئی ایس ای کی مثال لیں تو اس کے اندر ایک بہت ایفیکٹیو جو ہے انہوں نے اپنا آڈٹنگ پروسیجر بنایا ہوا ہے لیکن کچھ ایسی ضرور چیزیں ہیں جس کے اندر آڈٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان کو تخریص کر دیا ہے اس کی کچھ چیزیں وجہات ہیں لیکن یہ جو فنڈ ہے یہ ایلو سی کراؤن متاثرہ لوگوں کے لیے تھا آسان جواب دینا تو کام نہیں بلکہ تمام چیزیں کھول کر لانا کام ہے بیوراکرسی کا سیاستدانوں کا کیا کہاں استعمال ہوا کیا ان لوگوں کو ملا یا نہیں 1998 کی بات کر رہے ہیں اب کی کیا بات کریں وہ وزارت بھی ہے کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کے بات کر رہے ہیں دونوں کے کام ماشاءاللہ اگلے ٹاپک کی طرف بڑھنا ہے مجھے خابر صاحب اور امریکہ اور روس کی بات کرنی ہے دو سپر پاورز دو ایسی طاقتیں جو کہ ماضی میں بھی دوست نہیں رہی اب بھی لگتا ہے دوست نہیں بن پائیں گی اور ڈانلڈ ٹرمپ کو الیکٹ کروانے میں روسی صدر اور روس کا ایک انٹیفیرنس کی بات کی جاتی رہی ایسے میں اوباما انتظامیہ اٹھی ہے اور کچھ اقدامات کی ہیں خابر صاحب کیا اقدامات کی انہی کا اس ٹائم جو سب سے بڑی سٹوری پوری دنیا کی تمام ویب سائٹس اور نیوز انجنز پر چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ امریکنز نے امریکن پریزیڈن نے 35 جو ڈپلومیٹس ہیں رشن ان کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے جو ایک طریقہ کہا رہا ہے ان پر الزام یہی لگایا گیا کہ یہ الیکشن کے اندر انہوں نے جو انٹر فیرنس ہوئی ہے جو ہیکنگ کی گئی ہے اور الیکشن ریزل کو تھوڑا افیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تھوڑا نہیں کافی زیادہ افیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس پر انکریزنگلی افیڈنس سامنے آ رہا ہے کہ واقعی وہ کیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں رات کو پھر میں نے جب یہ سٹوری چال رہی تھی چند ایک دوست ہیں امریکہ میں پڑھ رہے ہیں ان سے بات کی ان کے خیال کے مطابق یہ 20 جنوری سے پہلے پہلے یہ معاملات اور شدت اختیار کریں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بائید نہیں ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے جو اوٹ ٹیکنگ سے پہلے پہلے کوئی امریکہ کے اندر کوئی انیوزیل کوئی انٹورڈ قسم کی ڈیویلمنٹ ہوگی فر ایکزامپل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر بہت زیادہ ایویڈنس سامنے آ جاتا ہے کہ الیکشن رگ ہوا ہے اور جو ڈونالڈ ٹرمپ کی جو الیکشن کی جیت ہے وہ کنٹرو ورشل ہو گیا تو اس پہ کانگرس ہے سینٹ ہے یو ایس سپریم کورٹ ہے اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار دو کے بھی الیکشن یو ایس پریزیڈنٹ کے جب ہوئے تھے تو اس میں بھی معاملہ ہوا تھا اور اس میں سپریم کورٹ نے انٹرمین کیا تھا اب یہ کافی چیزیں کافی سیریس ہیں کیونکہ امریکن الیکشن چونکہ امریکن ڈیموکریسی پوری دنیا کے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پوری دنیا جمہوریت ہم سے جیکھیں کہ جمہوریت چلا ہی کیسے رہ جاتی ہے جب ان کی جمہوریت پہ اس طرح کے سوالات اٹھ جائیں گے انٹرنیشن لیول پہ اور وہ خود مانیں گے ان کی اپنی ایجنسیز یہ مان رہی ہے کہ ہاں انٹرفیرنس ہوئی ہے ایرزالٹ ایفیکٹ ہوئے ہیں اور فائنل جو آؤٹکم ہوا ہے یو ایس پریزیڈنٹشل الیکشن کا اس کو رشیانز نے ایفیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ نہ صرف کی ہے انہوں نے کیا ہے تو آپ اس کا ایمپیکٹ دیکھیں آنے والے دن میں اچھا وہ دوزار دو کے الیکشن کیا بات کریں وہاں تو مسئلہ بڑے آرام سے حل ہو گیا تھا لیکن غزنفر صاحب یہاں اگر یہ مسئلہ کھلتا ہے کہ روس کی انٹرفیرنس تھی کسی طریقے سے تو امریکہ تو آلڑی روس کو اپنا دشمن مانتا ہے کولڈ وار ہو چکی ہے پھر تو ریپبلکن پارٹی کا فیوچر خراب ہو جائے گا امریکہ جو سی آئیے اور ایس وی آر یا ایک جو پرانی جو اپنا رشن ایجنسیز تھی ان کی آپس میں چپکارش تو چلتی رہتی جو ان کی پالیسی ہے نا امریکنز کی یہ بنیادی طور پر انٹریجنس کی پالیسی بیٹھ کرتی ہے ایک جارج کینن نے ان کو دیئی تھی پالیسی سی آئیے کو جس کو کنٹینمنٹ سٹیٹیجی کہا جاتا ہے اس کے تحت یہ کام کرتے ہیں اب یہ جو خاص طور پر واقع ہے اس کے جو پریڈامننٹس ہیں اس میں ہے کہ آپ نے رشن انفلینس کو نہ صرف یہ انٹریجنس وائز بہت ڈپلومیٹکلی اور مختلف سیئر میں کس طرح سے کنٹین کرنا ہے کس طرح سے اس کے آگے ایک دیوار کڑی کرنی ہے یہ جو اب 35 لوگوں کو نکالنے کی بات کرنی ہے میری نظر میں یہ بنیادی طور پر پیوٹن سے ریلیٹڈ یا ایکسپلشن جو وہ الیکشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے اصل جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ الیپو میں ایک تو ریشنز نے اپنا جو پرائیمری نیول ائر کرافٹ ہے اس کو اپنی نیول فورسز کے لیے مدد کے لیے موف کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ ایک انہوں نے اپنا ایک بنکر کے اوپر کیلبر میزائل فائر کیا ہے ریشنز نے الیپو میں جس میں تیس میں دوبارہ کہتا ہوں تیس جو ہے وہ سی آئی اے کے اور موسیعٹ کے جو آفیسر ہیں یا ورکرز ہیں یا ایجنٹس ہیں ان کو مار دیا گیا تیس سی آئی اے دوبارہ میں کہتا ہوں کہ تیس سی آئی اے کے جو ورکرز ہیں یا Francis ہیں اور موسیعٹ کے جو لوگ ہیں ان کو مار دیا گیا اب یہ سی آئی اے سے ریلیٹ کرتا ہے موسیعٹ سے بھی ریلیٹ کرتا ہے اس کے اوپر سی آئی اے کا پریشر ہے گارمنٹ کے اوپر اور اس کو بیس بنا کے کیونکہ جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے سیریا میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح جو ہے بشناللہ السد کے خرق کو رکشہ کر رہا ہے اور باقی آلنسلہ فرنٹ اور جو تو یہ جو ریزنز ہے اس ریزن کو آگے لے کے آپ نے ایکسیون دنایا ہے امریکان کو تین چار سو سالہ ہسٹری ہے ان کے الیکشنز کی یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کے الیکشنز ریڈنگ کے اضامات سامنے آ رہے ہیں 300 سالہ سٹریٹیجی میں الگور کے خلاف بش کو ایک ووٹ سے جتا دیا گیا تھا کیوں جتا گیا تھا اس کی ڈیٹیل میں چلے جائیے گا اگر یہ بات ہو تھی 300 سالہ سٹریٹیجی میں ہوتی اسرائیل جو پیلسٹین میں جو کچھ کر رہا ہے وہ نہ ہو رہا ہوتا آج انہوں نے ویٹو کیا ہے نا کہ سیٹلمنٹ سے خلاف تو آج سے پہلے جب اسرائیل پیلسٹین پر بمباری کرتا تھا اس وقت بارک اوبامہ جو اخبار میں آرٹیکل لکھتے تھے سوٹ کرے گا نا جو ان کا سوٹ وہی ہوگا اور ابھی بھی کچھ اسی طرح کا ہو رہا ہے تو دیکھنا یہ جو تمام تیکیقہ کی بات کی انترس افراد کو ڈیپورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے رشن ڈیپلومیٹس کو ڈیپورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ کہاں تک لے کر جائے گی دنیا کی سیاسی صورتحال کو لیکن سیاسی صورتحال سے ہٹ کر ایک اور صورتحال کی طرف جاتے ہیں اسلحے کی امپورٹ کرنے میں ترقی پذیر ممالک میں بھارت کا دوسرا نمبر ہے اور ایسے میں امریکہ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے امریکہ اور بھارت کے تعلقات بھی آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اس حوالے سے نظر آتے ہیں لیکن بھارت کا جنگی جنون تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے غزن فسا بات یہ ہے کہ بھارت نے جو ڈیویلپنگ نیشنز میں جو ہے نا آفٹر سعودی عرب اس کا سیکنڈ نمبر آتا ہے وہ کیوں آتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو بھارت جو اپنے پریزم سے دیکھتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو لڑنا ہے نا وہ کرنا ہے انڈیا اور پاکستان اور چائنہ کے خلاف اس کو وہ بیس بناتے ہیں ابھی ان کے جو ائر چیف جو جا رہا ہے اس نے کہا کہ جو بھارت نے جو 36 ریفل ائرکارفٹ جو لے رہی ہے وہ فرانس سے وہ کافی نہیں ہے ہمیں کم از کم 200 ائرکرافٹ چاہیے کیونکہ ملٹی رول فائٹر ائرکرافٹ جو ہے اس کے ذریعے ہم نہ صرف یہ پاکستان بلکہ ہم چائنہ کی طرف بھی ڈیویلپنٹ کر سکتے ہیں اب بھارت کا بھارت کا جو بجٹ ہے اس پہ جو آپ نے دیکھی ہے جو ریکارڈ 40 بلین کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 48 بلین پہ پہنچ گیا ہے اس کے ذریعے اس ایک تو وہ بجٹ ہے اس کے علاوہ دیکھیں نرندر مودی کے آنے کے بعد جو ان کے مہائدے ہوئے ہیں جس میں امریکنز کے ساتھ بھی مہائد ہے رشنز کے ساتھ بھی مہائد ہے فرانس کے ساتھ بھی مہائد ہے یوکے کے ساتھ بھی مہائد ہے کہیں سے انہوں نے نیول شپس لینے ہیں کہیں سے انہیں سنبیریز دینی ہیں کہیں سے انہوں نے جو ہے وارنک ایکپپنٹ دینا ہے یہ تمام چیزیں جو ڈیولپ ہوں گی تو یہ نہ صرف خطے میں آمن کو تباہ کریں گی آپ کا بیلیس اف فورسس خراب کریں گی بلکہ ہم جو بار بار جو بات کرتے ہیں نا جو یو اینڈوں میں بات ہوتی ہے ڈیویلپنگ ورڈ میں بات ہوتی ہے سہود ایشیا جو ہے دنیا کے سب سے غریب علاقہ یہاں پہ ایڈوکیشن کی کمی ہے یا ہیلتی کمی ہے اس کو ڈیویلپ یہ چیزیں ڈیویلپ نہیں ہو سکیں گی اور یہ جو ریس ہے نا بھارت کی جو ریس ہے یہ ہاتھیاروں کو بنانے کی جیسے میں نے کہا کہ دو سو ریفائل ایرکارٹس یہ بنیادی طور پر جنگی جنونی یہ پاگل پن ہے جنون کی پھر کوئی حد ہوتی ہے پاگل پن کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے لیکن خاور صاحب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطے گئے ہم ان کے لیے اوری گربت کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت بڑے عرصے سے جنگ کا اندیا بھی دیتا رہتا ہے لیکن ہماری یہ بات بڑی چھپتی ہے ہمساہہ ملک کے لوگوں کو لیکن بات تو اصل یہ ہے کہ اپنے ہتھیار جب اپنے انڈین لوگوں کو یہ بتانے کی میرے حد ضرورت ہے ضرور بہت سارے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ویب سائٹ پہ بھی اس کے بعد ان کی کافی کومنٹس آتے ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کے چھے سو ملین لوگ جو سار اگزیکلی ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کے چھے سو ملین کے قریب لوگ جائیں وہ خطہ گربت سے وہ بلکل نیچے ہیں ان کے گربت کی زندگی گزار رہے ہیں ابھی بھی ان کے بڑے شہروں میں جائیں تو رات کو ان کے بڑے بڑے فٹ پاتھوں پہ ان کے مین تھارو فیرز پہ آپ دیکھیں لوگ ننگے آسمان کے تلے سوئے ہوئے اب یہ ایسے ملک جہاں کہ اتنی بڑی عبادی کا حصہ جس کو بس کھانے کو کچھ نہیں ہے پینے کے کچھ نہیں ہے ان کی جا کے حالت زہر دیکھے تو بندہ اللہ کا لاکھ لاکھ شغر کرتے ہیں ہم وہاں پہ نہیں ہم اس ملک میں ہیں تو ان کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے اور لوگوں کو چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں اگر جمہوریت ہیں تو لوگوں کو موڈی صاحب موڈی کو یہ بتانا چاہیے ابھی بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں دو تین ان کی سریٹس کے اندر کافی کریٹیکل الیکشن ہے کہ یہ اس طرح کام نہیں چلے گا آپ ٹھیک ہے ہر ملک کی ایک دفاعی ایک ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تمام ممالک اسلاح خریدتے ہیں خود بھی پیدا کرتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس طرح کا امبیشن کے آپ پوری دنیا کے اندر امریکنز ہیں چلو ان کی سمجھ آتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جا کے وہ جنگیں لڑ رہے ہیں ان کا ایک ڈیفنس بجٹ ہے تو انڈیا کے کیا مسئلہ ہے آپ کے پاس کھانے پینے کو تو ہے کچھ نہیں ہے تو آپ جنگی جہاد ریدنے پر کہتولے ہوئے ہیں تو یہ چیز جو انڈیا پبلک ہے یہ موڈی صاحب کو بتانے کی ضرورت ہے مجھے یاد ہے خابر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں جو پچھلے سات سال اندر پینٹیس بلین ڈالر آپ نے ہتھیاروں پہ لگا دیا آپ کے وہاں کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ایک بات اندر موڈی نے کہی تھی کہ جی آئیے ہم جنگ کریں گے غربت کے خلاف بھوک کے خلاف ناداری کے خلاف ہمیں نے بولا بغل میں چوری مو میں رام رام یہاں آپ ہتھیار جو جمع کرنے کی کوشش کریں خیر ہمارے ہمارے ان سے کوئی وہ اختلاف اس بارے میں نہیں ہے کریے جمع کیونکہ ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے مزائل چلتے ہیں اپنے ٹارگٹ سے دور چلے جاتے ہیں پھر ہوا میں اسے ختم کرنا پڑتا ہے لیکن ایک جو ایکسپلوزن ہے وہ اور بھی ہو رہا ہے دوسرے کی طرف آتے ہوئے وہ ایکسپلوزن ہے آبادی کا ایکسپلوزن اور پاکستان میں اس پر کوئی کابو نہیں پایا جا رہا پہلے کسی زمانے میں وزارت وحبود عبادی کے بڑے اشتہارات آیا کرتے تھے بڑے کام سنا کرتے تھے لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا خوابر صاحب ریسوسز لیمٹیڈ ہیں ریسوسز کم ہو رہے ہیں زیادہ نہیں ہونے آپ پلاننگ نہیں کر پا رہے اور آبادی کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے انیگا اٹھارویں ترمیم سے پہلے یہ فیڈرل کا سبجیٹ تھا اب اس کے بعد یہ دے دیا گیا ہے پروونسز کو یہ پروونسز کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبے کے اندر اس طرح کے جو کمپینز چلائیں اس طرح کی سٹیٹیجیز بنائیں پالیسیز بنائیں لوگوں کا ویر کریں کہ وہاں پاپولیشن کنٹرول کرنا ہے آبادی کا کیا تناسب ہے یہ جو آج کی رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان جو ہے تمام مسلم عوالت میں ہمارا جو گروہ ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے وان پوائنٹ ایٹ نائن یہ تو افیشل ہے لیکن نان افیشل یہ ٹو پرسن سے بھی زیادہ ہے یہ کافی خطرناک ہے کافی ہوفناک ہے جو ہمارے مبسرین ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چھ سات فیصد سے بھی اگر گروہ ریٹ کریں آپ کے جی ڈی پی گروہ کریں تو پھر بھی جس لیول سے آپ کی عبادی بڑھ رہی ہے تو اسے کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا آپ کے ملک کے اندر غربت مزید بڑھے گی ہم نے پچھلے دنوں بھی سٹوریز کی کہ آپ کے ملک کے اندر غربت بڑھ رہی ہے چالی سے پینتالیس پچاس فیصد تک لوگ جو ہیں بلو پاورٹی لائن جا چکے آپ کے ہاں خورا کے مسئلے مسئل ہو رہے ہیں پانی آپ کو پورا نہیں ہو رہا تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے اور بہت ہی بدقسمدی کی بات ہے کہ ہم نے میں دوہزار سن دوہزار سے آن ورڈ نیکہ رپورٹنگ کر رہا ہوں ہمارے ملک میں اس طرح پر اس پر کوئی سیریس امپیکٹ ہی نہیں لیا گیا وہ یہ ایک ہوتے لیں کہ اللہ ہی خیر ہے اللہ ہی اللہ پیدا کرے دا اللہ ہی انہوں نے خوراک دے دا بھئی اللہ اسی ٹائم میں دے گا جب آپ اکل استعمال کریں گے بلکل اکل استعمال نہیں کرو گے تو اکل آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھلاو گے تو پھر وہ آپ کے لیے مشکل تو پیدا ہوگی تو یہ بہت سیریس ایشو ہے اور ہماری گورنٹ اپ ڈے دے کو ایکشن لینا پڑے گا صحیح ہے غزن فر صاحب پوپیلیشن کا گروھ ریٹ تو ہماری یہ ہے ابھی ہم لوگ نے سینسس مردم شماری نہیں کرائی جو کہ اب پھر خطرے میں لگ رہی ہے مارچ میں پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ایسے میں آپ کے ریسورسز جس طرح میں نے پہلے بھی بات کئی اور کوئی پلاننگ نہیں ہو پا رہی ایک صوبے کی آبادی بہت زیادہ ہے ایک صوبے کے اندر بالکل آبادی نہیں آرازی بہت زیادہ ہماری کا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کل ایک خیمنار تھا یا کوئی کونفرنس تھی پاپولیشن گروت کے بارے میں جس میں سیکٹری پاپولیشن ویلفیر ڈویزن جو ہے انہوں نے وہ کونفرنس اٹینڈ ہی نہیں کیے جس کے اوپر آیا سادک صاحب کا ایک رماق آ رہا تھا جو میں آپ کے چینلز پر چل رہا تھا انہوں نے کہا اس قسم کے غیر زمیندارانہ آفصر کو جو اتنی بڑی کونفرنس میں ہیں ان کو مطلب اس دپارٹمنٹ میں رہنے کا کوئی حق دی ہے یہ ہے سیریسنے آپ نے ہمارے ہاں جو ایک بڑا سیمنار ہوا ہے یون پاپولیشن گروہ پر یون کے پاپولیشن ریپریزنٹیٹیٹیو نے جو فیکٹس ان فگرز پیش کی ہے پاکستان کے اندر اور جو آپ کی نائنٹی نائنٹی ایٹ کی جو سینسس سے اس سے لے کے ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ دو ہزار تیس میں آپ کی پاپولیشن دبل ہو جائے گی اور دو ہزار پچاس میں آپ فورت نمبر پر چلے جائیں گے اور اس کے لیے آپ نے کتنے وہ کہتے ہیں کہ 8.2 بلین روپیز وہ ایلوکیٹ کی ہے اب تینڈنسیز جو ہے جس رہا پاپولیشن گروہ کنٹول کرنے کی پولیشیز ہوتی ہیں آپ نے نائنٹین فیفٹی ثری میں یہ مشروع کی تھی پھر اس کو پولیشی کے طور پر ڈاپ کیا تھا لیکن اس کے اوپر جو اپنے ایکسپنیچر کرنے تھے جو اس کو ایجے پولیشی لے کے آگے چلنا تھا ایجے کانسپ لے کے آگے چلنا تھا جہاں کہ آپ کی جو ریچ ہونی تھی وہ نہ صرف آپ کے اربن ایڈیاز میں بلکہ آپ کے رولر ایڈیاز میں اور وہ جنڈر بیسٹ نہیں ہونی تھی وہ عورتوں کو بھی ہونی تھی وہ مردوں کو بھی ہونی تھی تو کیا اس پولیشی کو ایجے ہول اڈاپٹ کر لیا گیا اس جو ایکسپلوجن آپ کہہ رہی ہے جو بم پھٹ رہا ہے اس پہ ہماری کانسنٹریشن ہی نہیں ہے اس پہ توجہ ہی نہیں ہے اس پہ فنڈز ہیں ہم پلانز بناتے ہیں ایک اور بڑی چیز ہوئی ہے کہ آپ کی اس پوپلیشن گروت کی وجہ سے آپ کی جو رولر ایڈیا سے جو اربنائزیشن ہوئی ہے وہ انکریز ہوگی اس پہ جو آپ کے لوڈ آیا وہ آپ دیکھ لیے غزر فرزہ بہت شکریہ خاور صاحب بہت شکریہ ہمارا اس حال نہیں لیکن ہم ویجن 2020-2025 کی بات کرتے ہیں وہ ویجن کیسے پوری ہوگی جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کتنے افراد کے لیے کتنے ریسورسز چاہیے کتنا تناسب سے چاہیے اور کون سے صوبے میں کتنی چیز چاہیے مردم شماری تو 18 سال سے وہ نہیں پائی پتہ نہیں کیا ہونے والا آگے چل کے لیکن اس کا بھی دھیان رکھنا ہوگا ہمارے آج کے شوزے اتنا ہی ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر ضرور فیڈبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے ہم وہاں موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے اللہ حافظ